السلام علیکم جیسے آپ سب دوست امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و افیت سونگے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور سلامت رکھے دوستو کچھ دوستو کے میسیج آ رہے ہیں سر گریڈنگ شروع کروائیں اور کچھ دوستو کے میسیج آ رہے ہیں سر مارکر میکنگ شروع کروائیں تو دوستو میں انشاءاللہ کرواؤں گا آپ کو سارے چیزیں گریڈنگ بھی کرواؤں گا مارکر میکنگ بھی کرواؤں گا لیکن جس میتھوڈ جس ترتیب کے ساتھ میں چل رہا ہوں تو سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کا بیس پیٹرن جو میں نے کنٹینیو کروائے ہوئا ہے وہ انشاءاللہ کرواؤں گا اس کے بعد گریڈنگ اور اس کے بعد مارکر میکنگ اور اس کے بعد جو بھی ٹیکنیکل پوائنٹس ہوگا انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ کلیر کرواؤں گا لیکن اس ترتیب کے ساتھ جس کے ساتھ سکھا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کیونکہ میں جو بیس پیٹرن وہ روک ہے یا میں گریڈنگ شروع کروا دوں یا اس کی ویڈیو بنا دوں یا مارکر میکنگ کی ویڈیو بنا دوں تو اس طرح سے آپ کی چیزیں کلیر نہیں ہونے اور اب سب کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آنی تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں نے بیس پیٹرن شروع کروا ہے وہ مکمل کرواؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ گریڈنگ اور پھر انشاءاللہ مارکر میکنگ تو آج جو ہمارا تقریبا جو بیس پیٹرن ہم نے اس میں تقریبا بیس پیٹرن مکمل کر لیا اور ساتھ جو ہمارے سمال پارٹس رہتے ہیں وہ ابھی ہم نے کچھ تک بنا لیا باقی جو سمال پارٹس رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج مکمل کر رکے اپنا جو بیس پیٹرن ہے جو سمال پارٹس وہ مہارا آج مکمل ہو جائے گے نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ گریڈنگ شروع کریں گے جو دوست نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک میری یوٹیو پر ویڈیو ایک دو دیکھیں وہ یوٹیو پہ جا کے پہلے پرانے ویڈیو سارے دیکھ لیں دا کہ ان کے پرانے کنسپٹ جو ہے نا وہ کلیر ہو جائے جب تک آپ کے پرانے کنسپٹ کلیر نہیں ہوں گے آپ کو نیکس لیکچر کی سمجھ نہیں آنی تو جا کے یوٹیو پہ پہلے پرانے ویڈیو دیکھ لیں اور ساتھ ساتھ جا کے میرے یوٹیوب چینل کو لائک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں تو انشاءاللہ آج ہم اپنا بیس پیٹر مکمل کریں گے سارے سمال پارٹس بنائیں گے تو نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ گریڈنگ شروع کریں گے تو چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پر دوستو ہمیں ہم لوگ کمپیوٹر سکرین پر آ چکے ہیں لاست ہم نے یہاں تک پیٹر اپنا بنا لیا تھا جہاں پر ہم نے بیس بنا کے اس کو پر اوور لیپنگ بنا کے اس کی سمال پارٹس بھی کچھ بنا لیئے تھے اس طرح سے میں نے یہ بتایا کہ اس کے اوپر آپ نے فیسنگ بنانی ہے فیسنگ کے اوپر آپ نے افران پر بنانی ہے اور اس طرح سے آپ نے اوپر اس کے پوکٹ بنانا کھا ہے فرنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے اور بیک کے اندر اس کے ساتھ سرف بیک کے اندر صرف یوک بننا ہوتا ہے تو یہاں تک جو ہمارے پارٹس بن گئے ان میں سے صرف ہمارے پارٹس فرنٹ بن گئے بیک بن گیا فیسنگ بن گئے اس کے علاوہ یوگ بن گئے اس کے علاوہ واج پوکٹ بن گئے اور اس کے علاوہ پوکٹ بیک بن گیا اب باقی جو رمیننگ پارٹس رہتے ہیں اس میں ایک بیک پوکٹ رہتی ہے سنگل فلائی رہتی ہے اور ڈبل فلائی رہتی ہے اس کے علاوہ ہمیں لوپ چاہیے اور بیلٹ چاہیے اور ہمارا پیٹرن جو ہے نا بیس ایک سائز کا وہ مکمن ہو جائے گے تو یہاں تک ہمارے جو پارٹس ہیں وہ بن چکے ہیں اب ہم نے بنانے اس ساتھ بیک پوکٹ بیک پوکٹ کے لئے ہمیں میگیرمنٹ کی ضرورت چلتے ہیں سائز شایٹ پر اور بیک پوکٹ компьют کی میجیرمنٹ دیکھنے اٹھیک ہے تو دوستو میں یہ سائز شایٹ پر آ چکا ہوں تو یہاں پی جو ہماری بیک پوکٹ کے میجیرمنٹ ہے یہاں پر سب سے پہلے اوپر لکھا ہو بیک پوکٹ لیندھ سنٹر اس کے علاوہ لکھا ہو بیک پوکٹ سائیڈ لیندھ اس کے لیوہ back pocket, side length, center اس کے لیوہ back pocket top width اور bottom width دوستو اس طرح سے آپ کے پاس back pocket بہر منس ہونے چاہیے center точки length, top width, bottom width اور اس کے لیوہ side length ہونے��ائے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا کہ آپ نے جو center length ہے 17cm ایک وہ لیے لییョہ ہے اور جو ingenى top width 17cm دے رہا ہے وہ لیے لیے اور آپ نے ایک box بنا لینا تو چلتے ہیں پیٹن پہ جا کے back pocket بناتے ہیں تو آپ نے دوبارہ دوستو کرنا کیا ہے پھر اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے بلاک بنایا تھا کریئیڈ میں جا کے ایک ریکٹنگلر باکس لینا ہے یہ ریکٹنگلر باکس اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا اور اس طرح سے آپ نے اس کے اندر میں یہ ایمٹس ایڈ کرنی ہے آپ نے اس کو بتانا ہے کہ ایکس میں سترہ سی ایم چاہیے اور ویفٹ میں بھی مجھے سترہ سی ایم چاہیے ٹھیک ہوگا تو آپ کو اس طرح سے ایک باکس بنا کر دے دے گا آپ نے اس طرح کے ایک باکس بنا لینا ہے جس کے آپ نے جو ہے نا لینڈ بھی سترہ سی ایم کر لی اور ویفٹ بھی یہ آپ کی جو سمجھ لیں کہ ویفٹ ہے وہ بھی سترہ سی ایم ہے اور جو اس کی ہائٹ ہے وہ بھی سترہ سی ایم ہے اب آپ نے دوبارہ کرنا کیا ہے جو آپ کی سائیڈ لینڈ ہے آپ نے وہ لینڈ ہے وہ کتنی سی ایم ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں سائیڈ کی لینڈ اس کی سینٹر سے بھی چودہ سیئے میں آپ سائٹ سے بھی چودہ سیئے میں تو دوبارہ کریٹیس پہ آپ نے آنا ہے اور آپ نے کوپی لائن کرنا ہے کوپی لائن کوپی لائن کر کے آپ نے کوپی لائن موڈی فائی میں پڑھا ہوتا ہے لاست میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اہاں ادھر ہوگا کوپی لائن ویسے تو یہ میرا سامنے پڑھا ہوگا کوپی لائن لیکن میں آپ کو ٹوٹس میں سے جا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی ٹھونٹنے میں آپ کو مسئلہ نہ آئے ٹھیک ہے تو دوستو آپ نے جانا ہے کریئیٹ میں اور ادھر آپ کو ملے گا کوپی لائن کی کوپشن ملے گی یہ لکھاؤ ٹھیک ہے کوپی آف سائٹ آپ نے ٹاپ سے ایک لائن کوپی کرنا ہی اور اس کو بارٹن کے طرف لے کر آنا ہے جتنی سائٹ لیندھ دیر ہے آپ نے اتنی میگرمنٹس یہاں پہ ایڈ کر دیری مجھے وہ سائٹ لیندھ چودہ سیم دیر ہے میں مائنس چودہ سیم کروں گا تو یہاں پہ میری ایک لائن ڈریک ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو میری اب تین میگرمنٹس پوری ہو چکی ہیں ٹاپ ورث سترہ سیم سائٹ سینٹر لیندھ سترہ سیم اور اس کے علاوہ میں نے سائیڈ لیندھ کی ایک لائن لگائی ہے جو چودہ سیم ٹھیک ہے اب مجھے چاہیے بارٹن ورث جو بیچ کوکڑی کی بارٹن ورث ہوتی ہے وہ دیکھ رہی ہے وہ تیرہ شریع پوائنٹ سیم دے رہا ہے تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے جو ٹوٹل لیندھ سترہ سیم ہے نا تو سترہ سیم سے آپ نے جتنی محیر میں سیدے رہا ہے بارٹن جو آپ نے مائنس کر لینا ہے سترہ مائنس تیرہ شریع پانچ تو آپ کے پاس بند گیا تقریباً تین شریع پانچ تو تین شریع پانچ کو اپنے دونوں طرف سے آف آف سپلٹ کرنا ہے مطلب تین شریع پانچ ادھر سے تین شریع پانچ تکسیب دو ادھر سے سپلٹ ہو گیا اور تین شریع پانچ سواری اس لائن پہ آپ نے سپلٹ نہیں کرنا آپ نے جو سائی لیندھ والی اس میں سے آپ نے سپلٹ کرنا ہے تو یہاں پہ تین شریع پانچ تکسیب دو اور اوپر سے پھر اسی سرہ سے تین شریع پانچ تکسیب دو اور یہاں پہ آپ نے ایک سینٹر میں پانچ لگا دینا ہے میڈ پانچ میڈ پانچ اس لائن پہ لگانا ہے تو آپ کا یہ میڈ پانچ لگ جا گا معرور لائن پھر پانچ.... اب آپ نے سنبل کرنا کے اس جو اے آین آن کے ریئیٹ میں جا کے یہ طور پانچ لائن ایست کو آپ نے پکڑنا ہے اور ماہ پابط کا منر ہے آپ نے سنٹر میں سپلٹ پانچ لگا ہے اس کو ڈرے گھر کر کہ آپ نے اس لائن کے ساتھ ملا دینا ہے اور اس طرح سے آپ نے در سے پکڑ کر านے کے ساتھ ملا دینا ہے اور پھر جب یہ چیزہ مکمل ہے جس ہو تو آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے استپکڑ کے ساتھ ایست طرح سے ملا دینا ہے اور پھر اس کو ادھر سے پکڑ کر اس طرح سے آپ نے اس کے ساتھ ملا دینا اور آپ کی جو شیپ ہے وہ اندر سے مکمل بیک ٹوکڑ کی طرح بن رہی ہے اور اس کے مکمل جو آپ کو چاہیے وہ بھی پوری ہو جائے ہوگی اب آپ کو اس سے نکلنا کیس طرح آپ نے جانا ہے کریئے ایک میں اور یہاں پہ ایک اپشن ہے ٹریس کی تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ نے جو اندر اندر لائلن لگائی ہیں وہ اپنے کلک کر کے اس کو ٹریس کر کے بیک ٹوکڑ نکال لینے ٹھیک ہے تو میں اس طرح سے آپ کو یہ کلک کر کے اس کے لئے یہ کلک کر کے یہ کلک اور یہ کلک اور رائٹ کلک اوکے کروں گا تو میری جو بیک ٹوکڑ تھی وہ بن کے باہر آگے ٹھیک ہو گیا آپ نے اس طرح سے بیک ٹوکڑ بنا لینے ہے اب آپ اس کی ٹاپ ورد چیک کریں وہ سترہ سیم جتنی وہ کسمر مانگ رہے ہیں وہ پوری آ رہی ہے اگر آپ سینڈر لیند چیک کریں گے تو وہ بھی یہاں سے چیک کریں یہاں تک سترہ سیم وہ بھی پوری آ رہی ہے جو باٹم ورد دے رہا ہے تیرہ شہر یا پائنٹ سیم آپ کی وہ بھی یہاں پہ پوری آ رہی ہوگی اوکی ہوگا اب جو سائیڈ لیند مجھے وہ دے رہا تھا چودہ سیم آپ کی وہ بھی یہاں پہ پوری آنی چاہیے یہ چیک کریں وہ بھی پوری آ رہی ہے اس طرح سے آپ کی میری میٹس پہ پوری ہو گئی اور آپ کی جو بیک ٹوکڑ کے شیپ ہے وہ بھی بن گئی میں ایک دفعہ دوبارہ اس کی ریوین کروا دیتا ہوں گا آپ نے بیک ٹوکڑ کی اس طرح سے بنانی ہے تاکہ جن دوستوں کے سمجھنے ہیں وہ دوبارہ سمجھ لیں سب سے پہلے آپ نے ایک باکس لینا ہے جس میں آپ نے سینٹر لیندھ جو ہائیسٹ لیندھ ہوگی سینٹرے کی وہ لینی ہے اور ہائیسٹ ورد جو ہوگی بیک ٹوکڑ ٹاپ ورد وہ لینی ہے تو میں نے سترہ سیم ہائیٹ بھی رکھ لی اور ورد بھی رکھ لی ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ میں نے کوپی لائن ٹاپ سے بارٹم کے طرف جتنی مجھے سائیڈ لیندھ چاہیے تھی میں نے کوپی کر کے بارٹم کے طرف لے کر آئے ہوں جو چودہ سیم تھی ٹھیک ہے پھر جو چودہ سیم وہ بھی لائن لگ گئی اور پھر میں نے کیا کیا ہے بارٹم کے جو ورد کسما مانگ رہا تھا اس میں سے سینٹ جو ٹوٹل ورد تھی نا ٹاپ ورد اس میں سے بارٹم ورد جتنی تھی تیرہ شریہ پانچ وہ میں نے مائنس کر لی باقی بات کی تینے شریہ پانچ سیم تینے شریہ پانچ سیم سے میں نے دونوں طرف سے تینے شریہ پانچ کا ہاف سیم میں نے یہ کر دی مطلب یہ جو میریمنٹس میں نے کی ہے ایک شریہ پچھتر اور ایک شریہ پچھتر یہ دونوں طرف سے مائنس کر کے میں نے بارٹم ورد مائنس کر لی تاکہ ایکول مائنس کرنے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے تینے شریہ پانچ سیم ایک طرف سے مائنس کر دی اور آپ نے بارٹم ویٹھ پوری کر لی اس طرح نہیں کرنا اپنے دروں طرف سے ہاف ہاف مہیرمنٹ مائنس کرنی اور اپنی بارٹم ویٹھ پوری کرنی تو جو تین شریعہ پائنگ سے میری ٹاپ ویٹھ سے مائنس تھی وہ میں نے دروں طرف سے ہاف ہاف مائنس کر دی اور پھر جو ٹاپ بارٹم کی طرف ایک لینڈ تھی اس کے میں نے میڈ میں ایک پوائنٹ لگا باقی اس کو لینڈ لگا کے میں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اس کی پوکٹ بنا لی اور اس کے علاوہ پھر میں نے ٹریس کے اپشن جوز کر کے بیک پوکٹ کو باہر نکال لیا ٹھیک ہو گا اس طرح سے میری بیک پوکٹ بن گئی میں یہ والا بوکس ڈریٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس میری بیک پوکٹ بن گئی اس کو میں سیو ایس کرتا ہوں سیو ایس کرنے کے بعد میں اس کو نام دے دیتا ہوں نام اس کو کس طرح کرتا ہوں اس طرح سے میں نے جو اس کا پہلے والے نام کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد میں اس کو کوپی کرنے کے بعد میں اس کو ایس کرتا ہوں بیک پوکٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں وہی والا نام پیسٹ کر کے ساتھ ایس کی جگہ پہ بی پی لکھ دیتا ہوں بیک پوکٹ ٹھیک ہے بی پی سے مراد بیک پوکٹ ٹھیک ہے اس کو دوبارہ میں لوکیشن دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے جی میں جا کے کاشف نام کا فولڈر اپنے اس میں اس کو سیو کرنا ہے تو یہ میری بیک پوکٹ سیو ہوگی اس کو میں اوپر مینیوں میں بھیج ہے پیس ٹو مینیو یہ میری بیک پوکٹ اوپر پہنچ گیا اس طرح سے میرے جو بیس پیٹرن ہے وہ بن گیا فرنٹ بن گی بیک بن گی فیسنگ بن گی یوگ بن گیا بیک پوکٹ بن گی ٹکٹ پوکٹ بن گیا مجھے دو فلائیاں چاہیے لوب چاہیے اور بیلٹ چاہیے آپ کو پھر دوبارہ اسی طرح سے آپ نے جانا ہے دوبارہ کریٹ میں جانا ہے کریٹ میں جا کے دوبارہ ایک ریکٹنگل اور بوکس لینا ہے اور جتنی آپ کی جو ویٹھ ہوگی فلائی کی وہ لینے اور جتنی لینٹ ہوگی آپ نے وہ لینے اور اس حساب سے ایک بوکس بنا لینا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے اس کو ڈریک کرتے ہیں اور اس کو میں یہاں پہ اس کی جو ویٹھ ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں ساڑھے تین سیم اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں سترہ سیم سترہ سیم برہ کے میں اس طرح سے اس کی ایک شیف بنا لیتا ہوں اور میری جو فلائی ہے وہ اس طرح سے کچھ بن جائے گی پھر میں اس کو کروپ کرنے کے لیے کریٹ میں جاتا ہوں کریٹ میں جا کے یہاں میں مجھے ایک ملے گا آپشن یہاں پہ آپشن تھا یہ کرو آپشن تھی کہ اس کو میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اس طرح سے کروپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے میری جو سنگل فلائی ہے وہ بن جائے گی ٹھیک ہے بلکہ اس کو میں ایک دفعہ دوبارہ کنٹرول زیڈگر کے واپس آتا ہوں اور اس کو ایک کوپی پیس کرتا ہوں کوپی پیس کا کیا مطلب ہے یہ بھی پیس رہ جائے اور ایک پیس اور بن جائے ٹھیک ہوگا اب میں نے کرنا گیا اس کو میں نے تھوڑی سے شیپ دے کے اس کو سنگل فلائی بنا دینا ہے اور دوسری کو ڈبل فلائی بنا دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میری جو ہے نا یہ شیپ والی جو جے فلائی ہوتی ہے یہ اس طرح کے اس طرح سے بن جائے گی اس کو میں یہاں سے تھوڑا تھا اس کو کرو کر دیتا ہوں ٹھیک ہوگا اب جو یہ ورد ہوگی اس کو میں میرر کر کے یہ والی جو ڈبل فلائی اس کو میں اس طرح سے بن لوں گا ٹھیک ہوگا اب میری سنگل فلائی بھی بن گئی اور ڈبل فلائی بھی بن گئی اس کو میں تھوڑا سا اندر کی طرف کر دیتا ہوں تاکہ کچھ شیپ والی فلائی ہوتی ہیں ڈبل فلائی اس کو میں ایک سیم اندر کر دیتا ہوں اس طرقے سے میری جو ہے نا سنگل فلائی بن گئی اور یہ میری ڈبل فلائی بن گئی ڈبل فلائی جو ہے نا وہ سنگل فلائی سے تقریبا ایک دو سیم بڑی ہوگی تاکہ جو جے فلائی ہیں وہ اس کی تقریب نیچے خیڈن رہے ٹھیک ہوگیا اس طرقے سے میری یہ سنگل فلائی بن گئی اور ڈبل فلائی بن گئی اس کو بھی میں سیوز کرتا ہوں دوبارہ سیوز پہ جا کے اس کو اوپر کلک کرتا ہوں وہ والے نام پیسٹ کر کے اب میں دوبارہ اس کا نام لکھ دیتا ہوں SF SF سے مراد سنگل فلائی اس کو دوبارہ میں اپنے فلڈر میں جا کے اس کو سیو کرتا ہوں پھر دبل فلائی کو بھی سیویز کر دیتا ہوں اس کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں اس کو بھی اس طرقے سے اپنے فلڈر میں جا کے میں سیویز کر دکھا ہوں تو اس طرقے سے میری جو سنگل فلائی بنگی دبل فلائی بنگی اب مجھے ایک لوپ اور ایک بیلٹ چاہیے دوبارہ میں کریٹ میں جاتا ہوں کریٹ میں جا کے دوبارہ ریکٹینگلر بوکس اور اپنے لوپ ورد کی جتنی اپنے لینڈ رکھ رہی ہے اور جتنی ہائٹ رکھ رہی ہے آپ نے وہ والی یہاں پہ رکھ لینی یہ چیک کریں یہاں پہ میں اس کی رکھی ہے ساڑھے چار سیم میرے پاس آرہی ہے اس کی لینڈ ورد اور باقی اس کی لینڈ آرہی ہے میں اس کو جو ورد ہے اس کو چھوٹی کرتا ہوں مجھے چار سیم کی مجھے چار سیم کی ورد چاہیے اس کے لیوہ مجھے تقریباً اس کی لینڈ چاہیے نوے سیم تو میں اس کو کہتا ہوں کہ نوے مائنس چھتہالیس اشاریہ باسٹ تو یہ میری نوے سیم بنگی ٹھیک ہو گیا اب میری جو اس طرح سے ایک لوپ بن گئی اس کو میں دوبارہ کوپی پیس رکھ لیتا ہوں تاکہ میں اس میں سے بیلٹ بنا سکھوں ٹھیک ہے اب میں اس کا نام دوبارہ سیویز کرتا ہوں سیویز کرنے کے بعد اس کے اوپر کلک کرتا ہوں دوبارہ اس کا نام وہی رکھتا ہوں اب ایف بیس کی جگہ جہاں پر میں ایل پی یعنی کے لوپ لوپ کے نام سے اس کو دوبارہ اپنے فولڈر میں جا کے رکھنا اپنے ایک ہی فولڈر جس کے اندر آپ کے سارے پارٹس سیو ہو تاکہ آپ کا مارڈل بنانے میں مارڈل کریٹ کرنے میں آپ کو مشکل نہ ہو اپنے سارے پارٹس وہاں سے سیلیکٹ کرنے اور آپ نے اس کو یہ سارے پارٹس کو ایک مارڈل میں رکھے سیو کر دینا ٹھیک ہے تو یہ میرے لوب بن گیا اب میں نے ایک بیلٹ بنانے کے لیے میں نے یہ جو ایک لوب ایکسرہ رکھی ہے اس کو میں دونوں طرف سے چھوٹا کر کے بیلٹ کی ہائٹ جو جتنی مجھے چاہیے وہ میں رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے مجھے بیلٹ کی ورث چاہیے تقریباً ساڑھے چار سی ام ساڑھے چار سی ام میں نے اس کی ہائٹ کر دی ہے تو اس حساب سے میں نے چار ساڑھے چار سی ام جتنی اب اس کی جو ہے نا ہائٹ کٹنگ ساڑھے چار سی ام ہوگی اب آپ نے اس کو ویسٹ ورکے شیل کے ساتھ برابر کرنا ہے مطلب ویسٹ کا شیل جو ہے نا یہ والی لائن جو یو کی اور اس کے علاوہ فرنٹ کی جتنی لائنز ہے نا ویسٹ جتنا ویسٹ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے وہ چیک کر لیتا ہوں کتنی ہم نے بنائی ہم نے بنائی تھا جو آنا چوتالی سی ام مطلب 44 سی ام ہم نے بنائی تو اب ہم نے اس کی کٹنگ 44 سی ام کر دی ہے ٹھیک ہے اس کو میں دونوں طرف سے تقریباً جو ہے نا بیس بی سی ام بڑھا لیتا ہوں اس طرقے سے میں اس کو سیکٹ کرتا ہوں دونوں طرف سے اس کو بیس بی سی ام بڑھا لیتا ہوں تو یہ چیک کریں اس طرقے سے آپ کو نیک بیلٹ بم جائے گا جس کی میں نے رکھی ہے 44 سی ام یہ 44 سی ام ہوگا اور اس کی کٹنگ میں نے رکھی ساڑھے چار سی ام ہوگیا تو اس طرقے سے آپ نے جو ہے نا بیلٹ وہ بھی بنا لینا ہے لوپ بنا لینا ہے سنگل فلائی ڈبل فلائی اس طرقے سے آپ نے بنا لینا ہے اس کو اب میں نے لوپ میری سی ویز ہوگیا اب میں نے بیلٹ کو سی ویز کرنا ہے ٹھیک ہوگیا اب میں دوبارہ سی ویز پہ جاتا ہوں اور اس بیلٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس کے اوپر پھر وہی نام پیس کرنے کے بعد جہاں پہ میں نے صرف دوبارہ بھی لے دینا ہے ویز پر اور پھر لوکیشن وہی دینے ہے اپنا فولڈر کا شک کے نام کے اس کے اندر آپ نے اس کو سیف کر دینا ہے یہاں تک دوبارہ پارٹس ہی میں بن گیا ہے فرنٹ بن گیا ہے بیک بن گیا ہے فیسنگ بن گیا ہے یوگ بن گیا بیک پوکٹ ٹکٹ پوکٹ سنگل فلائی ڈبل فلائی لوپ اور بیلٹ ٹھیک ہے یہاں تک میرے سارے پارٹس بن چکے ہیں میں لوپ کو بھی جو ہے نا رائٹ کلک کر کے پیس ٹو مینیو کرتا ہوں بیلٹ کو بھی رائٹ کلک کر کے پیس ٹو مینیو کرتا ہوں اس طرقے سے ڈبل فلائی کو بھی پیس ٹو مینیو اور سنگل فلائی کو بھی پیس ٹو مینیو اوکی ہوگا بیک پوکٹ میں نے اوپر رکھ دیئے اب جو پارٹس میں نے پیس کے اندر بنائے ہیں ان کو اب میں نے ٹرےس کے الگ لگ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کیا پیسٹ کیا اس کا ٹریکہ دار کیا ہے کہ آپ نے دوبارہ کیریئٹ میں جانا ہے کیریئٹ میں جانے کے بعد یہ ٹرےس کے اوپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور پارٹس میں کی طرف سے آپ نے شروع کر لینا ٹھیک ہے یہ میں نے سٹارڈ میں بتایا تھا کہ آپ نے کلاک وائز اس کے ٹرےسنگ کرنی ہے آپ نے انٹی کلاک وائز نہیں کرنی مطلب جس طرقے سایٹ سے آپ نے شروع ہونا ہے اس کو پرے پر اس طرح کے ساتھ آپ نے مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو De PAでも کے طرف سے شروع کرتا ہوں تاکہ میں فرانٹ نکال سوں تمہیں اس طرح سے میں کلک کر جاؤں گا جو میرا فرانٹ کا آریا ہے وہ سارا میں جو ہے نا سیلیکٹ کر کے اس کو باہر نکال لوں گا ٹھیک ہے یہ بھی میرا فرانٹ کا آریا اور یہ بھی یہ بھی جہاں تک آپ نے دیکھنا ہا ک جو آپ نے سکوب کا آریا رکھا تھا کہ وہاں تک آپ نے ٹریسک000 کرنا یا آپ نے یہ فیسنگ اوپر والا پائنٹ نہیں لے لینا جہاں تک آپ کے ورث ہے نا فیسنگ کی وہاں سے آپ نے اس کو ٹریز کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ نے سارے پوائنٹ جو انہیں سیلیکٹ کر لینا ہے بارٹم تک بارٹم تک مکمل سیلیکٹ ہوگی پھر آپ نے رائٹ کلک اوکے کرنا ہے اور پھر رائٹ کلک اوکے دوبارہ کریں گے تو آپ کی اس طریقے سے ایک شیپ جو ہے نا فرنٹ کی وہ باہر نکل کر رہا جائے گی تو آپ نے اس کو دوبارہ سیلیکٹ کرنا ہے فرنٹ کے نام سے اب جن دوستوں کو سمجھ نہیں آرہی وہ پہلی ویڈیوز دیکھیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گے کہ ہم نے بیس بنائی کس طرح کرکے سے تھی اب میں نے فرنٹ اتنا آسانی کے ساتھ کیسے نکال لی جو دوستوں کو انہیں بھی پہلی والی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ان کو اس کی سمجھ نہیں آنی جب تک ان کی پہلے والی کلیر نہیں ہوں گے تو پہلے والی ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ کو جو چیزیں رہ گئیں وہ وہ سمجھ آ جائے اس طرح کیسے میری جو فرنٹ بن گی اب میں نے اس کو کرنا ہے صرف سیویز کرنا ہے اور سیویز کرنے کے بعد اس کو دوبارہ پیس ٹو مینیو کر دیں دوبارہ میں سیویز کے اوپر جاتا ہوں اس کے اوپر کلک کرنا اور دوبارہ اگر وہی نام رکھوں گا اب میں نے اس کو بیس کی جگہ ایف آر کر دینا ہے ایف آر مین فرنٹ چلی گئی آپ کی فرنٹ نکل گئی ہے اب آپ نے بیک نکال لی ہے سوری بیک کی اوپر آپ نے کیا کرنا دوبارہ اس کو بھی اس طرح سے ٹریسنگ کرنا ہے باٹم سے شروع ہو جانا ہے دوبارہ کریٹ میں جا کے دوبارہ ٹریس والا اپشن یوز کرنا اور باٹم سے دوبارہ ایک لاک وائز آپ نے جو ہے نا پیٹرن کو ٹریس لینا ہے اس طرح سے کلک کرتے جانا کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ یوک والا لائن نہیں لینے تو آپ نے بھی اس کو بیک ہو یہاں تک ہی کنسیڈر کرنا ہے باقی جو آپ نے لائن لگائی ہے وہ یوک کا ایری ہے اس کو ہمارے لگ سے ٹریس کریں گے رائٹ کلک اوکے کریں گے تو اس طرح سے ہمارے جو بیک ہے جہاں تک ہم نے ٹریسنگ کی تھی وہ نکل کر باہر آگئے اس کو بھی میں سیویز کرتا ہوں سیویز کے اوپر کلک کرتا ہوں پیس کے اوپر کلک کرتا ہوں دوبارہ بہی نام رکھے اس کو بیک کا نام رکھ لیتا ہوں ایک نام رکھنا ہوتا ہے بیک اب یہ بیک کے نام سے سیویز ہو گیا اس کو بھی میں رائٹ کلک کر کے پیسٹو میں لیو بیج دیتا ہوں اب میری فرنٹ بن گی ہے بیک بن گی ہے اب میں نکالتا ہوں فیسنگ یہ جو ہماری بیس ہے اس میں سے اب ہم نے فیسنگ نکال لی ہے فیسنگ کے طرقے کار وہی سیم میتھڈ ہے بار بار آپ نے کریئیٹ میں جانا ہے اور ٹریسنگ والا آپشنن یوز کرتے ہو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف ٹریسنگ جو ہے نا وہ کلاک وائز کرنی ہے جس سائٹ سے آپ نے شروع ہونا ہے اس سائٹ سے آپ نے مکمل دوسری طرف تک ٹریس کر کے چلتے جانا ہے اب میں فیسنگ ٹریس تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئی ہے میں نے فیسنگ بھی دوبارہ اس کا نام ہے جہاں پہ ایف سی دیکھ رہتا ہوں یہ کہ فیسنگ کے نام سے دوکیشن دوبارہ وہی کاشخ والا فول ٹریس میں آپ نے فیسنگ کو بھی سی ویز کر دیا اب آپ کے فرنٹ بن گئی بیک بن گئی فیسنگ بن گئی اب آپ نے یوگ بنانی ٹھیک ہے یوگ کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو بیک بیس کی نام سے ایک پیٹن رکھا وہ اس کو آپ نے یوگ کو ٹریس لینا دوبارہ کریٹ میں جانا ہے اور ٹریسنگ ویلی اپشن یوز کرتی ہوئے جو یوگ کا ایریا اس کو ابھی آپ نے ٹریس کے الگ کر لینا ٹھیک ہے یہ ٹریس کے آپ نے رکھ لیا اب اس کو بھی صرف سی ویز کرنا ہے سی ویز کی اوپر جانا ہے دوبارہ پیس کو پھر کلک کرنا اور جہاں پہ اپنے پیس کی جگہ پر رکھ دینا ہے وائے کی یوگ کے نام سے اس کو سی ویز کر دینا ہے تو یہاں تک میرے پارٹس بن گئے اس کو دوبارہ میں فیسنگ کو بھی پیس ٹو میلیو کر دیتا ہوں اور یوگ کو بھی پیس ٹو میلیو کر دیتا ہوں یہ سارے پارٹس میرے بان کے اوپر چلے گئے ٹھیک ہے تو اب میری فرنٹ بن گئی ہے بیک بن گئی فیسنگ بن گئی یوگ بن گیا بیک پوکٹ بن گئی سنگل ڈبل فلائی لوب اور بیلٹ بن گئے اب مجھے صرف واج پوکٹ اور پوکٹ بیک چاہیے اب دوبارہ پوکٹ کی نام سے ایک پیس ٹریسا تھا پیس پنایا ہے تو اس کو اپنے دوبارہ ٹریس کی الگ کر لیں دوبارہ کریٹ میں جانا ہے اور ٹریس کی اپشن یوز کرتے ہوئے اپنے یہ جو واج پوکٹ کی جو اپنے اوپر ٹریسنگ کی اس کو اپنے اس طریقے سے صرف واج پوکٹ کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے سیویز کرنا سیویز کی بٹن کی کلک کرنا ہے پیس کے اوپر کلک کرنا اس کا نام آپ نے رکھ دینا ہے واج پوکٹ میں اس کو واج پوکٹ کے نام سے سیویز کر دیتا ہوں اس کو بھی پیس ٹو منیو کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو اب میں انشاءاللہ جو پوکٹ بیک وہ آپ کو نکال کے دیتا ہوں کہ پوکٹ بیک آپ نے اس طریقے سے ٹریسنگ کر لیں ٹھیک ہے تو دوبارہ آپ نے کریٹیو ور اپشن یوز کرنا ہے کریٹ کی اوپشن یوز کرنا ہے ٹریسنگ کے اوپر آپ نے پوکٹ بیک کو اس طرح کے سے سیلیکٹ کر لینا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ جو فرنٹ سکوپ والی لائن ہے وہ بھی یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے رائٹ کلک اوکے کر کے آپ نے اس طرح کے سے ایک پیس جو ہے باہر نکال لینا ہے صرف ٹریسنگ تھوڑے سے آپ کے ساتھ کرنے اور دوسرا جو پیس آپ نے ٹریسنگ کرنا ہے آپ نے وہ والی لائن سیلیکٹ کرنے دوسرے ایک پیس کی لائن آپ نے سیلیکٹ نہیں کرنے اب ایک اپشن ہے جو میرر کے نام سے اپشن ہے وہ پیدر پڑی ہو کہ آپ نے یوز کرنی ہے میرر کی اپشن آپ کو ملے گی یہ اپنی میررہ اپشن ایڈٹ ایڈی موڈیفائی موڈیفائی میں جا کے آپ نے میرر پیس کرنا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا اور جہاں سے اس کو میرر کر دینا ٹھیک ہو گیا اور اس طرقے سے آپ کی کچھ پوگٹ بیک کی شیپ اس طرقے سے پڑھ جائے گی اگین جانا ہے کریئیٹ میں اور ٹریسنگ والا اپشن جوز کر پی اس کے اندر سے پوگٹ بیک اس طرقے سے ٹریس دینا ٹھیک ہے دوبارہ سکوپ والی لائن لینی ہے تاکہ وہ ایکسرا جو شیپ ہے وہ قتم رائٹ کلک ہوگی اور سینٹر لیند لے اس طرقے سے آپ نے پوگٹ بیک کو نکال ملائے اس کو آپ نے بلیڈ کر دینا اور یہ آپ کی شیپ نکل گی پوگٹ بیک کی ٹھیک ہے اس کو آپ نے دوبارہ سیویز کرنا آپ نے جانا سیویز کے اوپر اس پیس کے اوپر اور اس کو نام رکھے اس کو آپ نے رکھ دینا پی بی پوگٹ بیک اوکی ہوگا پوگٹ بیک آپ نے اس کو سیویز کر دینا اس کو سیویز کرنے کے بعد اس کو آپ نے پیسٹو ملیو کر دینا جانا تاک ہمارا جو ہے نا فرنٹ تقریبا کمپلیٹ ہوگی اس کو سیویز کر کے میں دوبارہ پیسٹو ملیو کر دینا تو یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ ہم نے فرنٹ بنایا تھا فرنٹ بیس بنائی تھی بیک بیس بنائی تھی اس طرح کے ساتھ اپنے بیسٹر کے ساتھ اس پر سمار پاس بنایا اس کے سمید ملیو میں ساتھ آپ نے اس کو جزا کیا سارے چیزیں میں پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں جن دوستوں کو نہیں سمجھ لگی وہ پرانی ویڈیوز دیکھیں ان کو کنسپٹ کلیر ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب یہ جو میری بیس ہے ان کو میں واپس یہاں پہ سیو کر کے واپس بیس دیتا ہوں اور آپ کو سارے پیٹرن جو کو پارس ہم نے بنائے اس کو انٹرڈکشن کرواتا ہوں تو دوستو یہاں تک دیکھ لیں آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے فرنٹ آگی اس کے علاوہ ہماری بیک آگئی فرنٹ بیک اب ہم نے یہاں پہ فیسنگ رکھی تھی جو یہاں پہ ہم نے بنائی ہے تو یہاں پہ ہماری فیسنگ آگئی فرنٹ آگئی بیک آگئی فیسنگ یوک آگئی اس کے علاوہ ہم نے بیک پوکٹ بنائی ہے وہ یہ رکھ دی بیک پوکٹ کے علاوہ ہم نے واج پوکٹ بنائی ہے وہ یہ فرنٹ بیک فیسنگ یوگ بیک پوکٹ ٹکر پوکٹ اب ہم نے سنگل دبل فلائی جو بنائی ہے وہ دیکھنی ہے یہ ہماری سنگل فلائی ہوگی یہ دبل فلائی ہوگی یہ ہماری لوپ ہوگی اور اس کے علاوہ ہم نے ایک بیلٹ بنایا وہ ہمارا بیلٹ ہو گیا اور اس کے علاوہ ہم نے بنایا پوکٹ بیلٹ وہ بھی ہم نے یہاں پر رکھ لینا ہے تو یہاں پر چیک کر لیں آپ کی جو پارٹس ہیں پیٹرن کے وہ پورے ہیں فرنٹ ہے بیک ہے فیسنگ یوگ ہے بیک پوکٹ ہے فرنٹ بیک فیسنگ یوگ بیک پوکٹ ٹکر پوکٹ ہے سنگل فلائی ہے ڈبل فلائی ہے لوب ہے بیلٹ ہے اور پوکٹ بیک ہے تو یہاں تک سمجھ لیں آپ کی جو پارٹس ہیں وہ ہمارے تقریباً بیس پیٹرن بھی ہم نے بنا لیا ہے سمال پارٹس بھی بنا لیا ہے یہاں تک اب اگر کسی کو کنسپٹ کے لیے نہیں ہے تو مجھے میسیج کر سکتے ہیں تاکہ میں اس کو دوبارہ کسی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں جن درستوں کو سمجھ نہیں لیکے وہ پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تاکہ ان کے کنسپٹ کے لیے رو جائیں ٹھیک ہے یہاں تک ہمارے جو پارٹس وہ مکمل ہو چکے ہیں اب اب دوبارہ اس کی پریکٹس کر لیں نیکس انشاءاللہ جو اس کو ایک موڈل میں رکھوں گا باقی پھر اس کا رول ٹیبل کس طرقے سے پلائی کرنا ہے رول ٹیبل کے بعد ہم نے گریڈنگ باقی سائز وہ جو کس طرقے سے ایڈ کرنا ہے یا اس کو اپنے سیم نوس کے عورتے ہیں اس کو کس طرقے سے ایڈ کرنا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو نیکس جو ہے نیکس ٹیوڈیو میں سمجھا دوں گا ٹھیک ہے یہاں تک آپ یاد کر لیں کس طرقے سے آپ نے شروع سے بیس بنالی ہے کس طرقے سے آپ نے سمال پارٹس کی مجھنمیٹ سیٹ کرنی ہے اور کس طرقے سے آپ نے اس کو دوبارہ بعد میں سارے پارٹس بنا کر ٹریسنگ کر کے ایک فلڈرم میں سیف کرنے ہو تو امید کرتا ہوں یہاں تھا کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو اگر سمجھ آگی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کرنے ہو چینل کو سبسکرائب کرنا مٹ بولے گا ٹھیک ہے تو مجھے اجازے دیجئے میں نیکس انشاءاللہ ہم لوگ آگے سے یہاں سے شروع کریں گے سلام پارے